کائنات میں کسی کے مذہب کا تعیم دو چیزوں سے ہوتا ہے ایک جنازہ ایک نکاح یا نکاح سے مذہب پتا چلے گا یا جنازے سے پتا چلے گا آج ٹیلی ویژن پر یہ بحث چھڑی ہوئی ہے دوسرے چوتھے روز لوگ اپنے علم کی بوچھاڑ کرتے ہیں کہ قائد آزم کا مذہب کیا تھا میں کہتا ہوں جھگڑ دیکھے ہو چنازہ بھی دیکھ رو نکاح بھی دیکھ رو اور لاہور والوں کے لیے تو بات دور ہی نہیں ہے آج بھی یہ اجائب گھر تمہارے قریب ہیں اسی اجائب گھر کے اندر جاؤ اگر نظر نہ آئے تو ٹکٹ کے پیسے پچھنے لیں ورنہ جا کے دیکھو آج بھی محمد علی جناہ کے جناتے کی فوٹو لگی ہوئی ہے غازی کا عالم آگے آگے اور ہے یہ نہیں ہے تو جو فرما رہے ہیں کہ نہیں اور پھر دنیا سے پوچھو اس کا نکاح کس نے پڑھا ہے محمد علی جناہ کا نکاح یہاں ریکارڈ ہو رہا ہے وہ ریکارڈ کر رہا ہے یہ ٹائپ کر رہے ہیں اس اور اس دنیا میں ذمہ دار ہوں اور خالی قسم کے بعد نہیں کوئی دیکھنا چاہے دکھا بھی سکتا ہوں قائد آزم کے نکاح کے فورٹو سٹیٹ اکس لائبریریوں میں موجود ہیں اس کا نکاح آیت اللہ شریعت مدار میں پڑھا ہے ایک ہزار ایک روپے حق المہر فاطمی یہ تحریر لکھی ہوئی ہے زہرہ کے حق مہر والا حق میں ہے ایک ہزار ایک روپے حق نماز جناہ پڑھائی سید ابن حسن جارچلی نے اور سرکاری نماز جناہ شبیر عثمانی نے وہ باہر پڑھائی گئی ایک جناہ گھر کے اندر ہوئی اسی لاہور شہر میں وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے پہلی نماز جناہ میں باقاعدہ شرکت کی اور سب سے بڑھ کر اس کا نام جناہ یہ اس کی دادی کی منت تھی اللہ میاں بیٹا دے حسین کے سلکے میں زلچناہ کے نام پر نام رکھو گی زلچناہ کے نام پر اس کا نام رکھو گی تو یہ زلچناہ کی وجہ سے ہے محمد علی جناہ کتنا خوبشورت نام ہے جو ہندوستان میں پاکستان بنائے وہ محمد علی اور جو اپنا ملک تباہ کر دے وہ ملک عمر بطاہ یہ طالبان کا صفیہ ناز کر دیں اور خدا کی قسم آپ جو جملہ میں پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں اپنی مرضی کے کسی فوجی افسر سے جا کے پوچھنا ہوں اور یہ جملہ وہ جملہ ہے کہ جس کی عصد اور حضمت یہ ہے کہ میں اس کا سارا سواب اسی عاشق اہل بیت محمد علی جناہ کی روح پر فضو کو انشاءل بھی کرتا ہوں ہدیہ نہیں کرتا ہوں خدا اس کے دردیات اور بلند کرے یہ وہ قانون ہے جو اپنے انتقال سے تین مہینے پہلے جی ایچ کیو میں دورہ کر کے جنرل ہیک وارڈر میں جا کر محمد علی جناہ نے اپنے ہاتھوں سے کلم کے ساتھ انگلش میں یہ قانون لکھا تھا اور آج تک وہ قانون نہ تبدیل ہوا ہے نہ جب تک پاکستان رہے گا یہ قانون تبدیل ہو سکتا ہے قائد عاظم نے قانون بنایا کہ جب بھی پاکستان کا چیف آتی آرمی سٹاف دیش مارچ والے دن پاکستانی قوم کے چھنڈے کو پاکستانی قومی پرچم کو حوالے کرنے لگتا ہے پاکستانی فوج کے علمدار کے پاس تو اسے آفیشلی یہ فکریں کہنا پڑتے ہیں کہ میں یہ علم تیرے حوالے کر رہا ہوں اس سنت پیغمبر کے مطابق جیس طرح نبی نے خیبر میں حیدر ہمارچ ہے جیس طرح ہمارچ تیرے حوالے کر رہا ہوں اس قانون کو تو آن جہانی زیادہ الحق بھی نہیں بدل سکا اس نے نعرہ حیدری کی جگہ پر نعرہ تکبیر رکھبا دیا یہ نہیں بدل سکا کیوں اس لیے کہ یہ علم رسول کا صاحب تاج والمیراج والبوراخ والعلم تاج والا مان لیا بوراخ والا مان لیا مراج والا مان لیا پتہ نہیں چوتھے کی دشمنی خب ختم ہوگی پہلے تین کی حمایت چودھے کی مقالف ہے یہ عادت بڑی پرانی ہے خدا کی قسم سامین اگرامی یہ وہ قیادت اسلام ہے جو حمران کے گھر سے نکلی سوال میرا یہ ہے کہ جب وہ چچا تھا تو اس نے بھتی جا کیوں نہیں کھو ابو طالب نام نہیں ہے کردار ہے اب میں فکرہ کہتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہاں کہاں تک یہ بات پہنچا مکمل کرتے ہو نا جی بسم اللہ کہ محاضر جنگ دیو تیجیرہ سب تو زیادہ شجاعت دیب ہے ان نشان کے لئے کہ ملہ نے بڑا عظیم فکرہ کہا ہے کہ جو محاضر جنگ پہ بہاتری دکھائے اسے ملتا ہے نشان حیدر اور اب جو فکرہ میں کہہ رہا ہوں اس کا آدھا ثواب آپ کو آدھا عیوب خان کو ہمارے ہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس نے کہا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا کہا ہے خدا کی قسم کی بلا ہو سکتا ہے اس فکرے سے عیوب خان کی بکشش کے لئے یہ فکرہ کافی ہو جانی ہے جنرل عیوب کے پاس انیس سو پہشت ہے اس کے گوابی لاہور شہر میں موجود ہے وہ جس میں عزیز بھٹی شہید ہوا تھا انیس سو پہشت کی جانی ہے برکی کے باز باہر قبلہ عزیز بھٹی سے زیادہ بہادری اور شجاعت سے ایک کرنل صاحب لڑے تھے یہ میجر وہ کرنل وہ کرنل ابھی بھی جنہ ہے مولا کے کرم سے کرنل شفقت عباس بلونچ اسے ٹائٹل ملا سیویر آف لاہور لاہور کو بچانے والا سدرہ دن تک ایک محاج میں لڑتا رہا بندے دس بندرہ تھے اور ادھر والے سمجھتے رہے پتہ نہیں کتنی بٹالین ہے یہاں پھر اور میں نے اسی لاہور میں مجلس میں ان سے پوچھا تھا کہ آپ نے کیا کیا تھا کہ ہندوستان ہی آنکھیں اندھی ہو گئی اس نے کہا مولانا میں تو بس نادی علی پڑھتا رہا مولانا میں تو بس نادی علی پڑھتا رہا اور خدا کی قسمات بھی جو تحقیق کرنا چاہے شیویر آف لاہور موجود بھی ہے سلامت بھی ہے علی بالا بھی ہے مجلسوں میں آتا بھی ہے آج تک اس کے پاس یہ پیغام ہے وہ کہتا ہے کہ جب کورٹ کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی تو نشان حیدر کے لیے دو نام گئے ایک عزیز بھڑی کا نام گیا وہ میجل تھا ایک میرا نام گیا میں کرلل تھا لیکن فیصلہ عزیز بھڑی کے حق میں آجوم خان نے کیا سارے کہتے رہے شفقت پاس کو بھی نشان حیدر دو یہ اس سے زیادہ للا ہے یہ اس سے زیادہ بہادری سے للا ہے وہ تو پہلے دوسرے دن شہید ہو گیا تھا اس نے سندرہ دن لاہور بچایا ہے آجوم خان لار گیا اور آڑ گیا اس نے کہا نئی دوں گا زندہ کو نئی دوں گا مرے ہوئے کو دوں گا زندہ کو نئی دوں گا مرے ہوئے کو دوں گا زندہ کو نئی دوں گا یا علی مجھے توفیق میں میں سمجھا سکوں مرے ہوئے کو نہیں مرے ہوئے کو دوں گا زندہ کو نہیں دوں گا کہا کیوں کہ آج زندہ کو نشان حیدر لگا دوں کال کسی جنگ میں بھاگ گیا تو آلی کی تاہین آگا موسیقی